بھارت کی حکومتی جماعت بی جے پی اس وقت شاروخان کے پورے خلاف ہے اور اپنی سپورٹرز اور بی جے پی کے ممبر سے کہا جا رہا ہے کہ شاروخان کی تمام فلموں کا بائیکوٹ کیا جائے اور جس پروڈکٹ کے ایڈز میں شاروخان ہوں ان کا بھی بائیکوٹ کیا جائے تاکہ شاروخان کو سزا ملے اس کے بعد بہت سے برینڈز نے شاروخان کے ساتھ اپنے معاہدے ختم کر دیئے ہیں اور جو ایڈز شاروخان کے چل رہے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے سڑکوں کے بل بورڈز پر سے شاروخان کے پوسٹرز ہٹا دیے گئے ہیں جس سے شاروخان کو بہت بڑا مالی نقصان ہوا ہے اب کیونکہ بی جے پی ہی جو حکمران جماعت ہے بھارت کی وہی شاروخان کے خلاف ہے یعنی سب پاورز اسی جماعت کے پاس ہیں تو انصاف بھی اسی جماعت کا ہوگا اور بی جے پی جو چاہے ویسا انصاف فراہم کرے گی اور جو سزا بی جے پی آرین خان کو دینا چاہے گی وہی اس کو ملے گی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ شاروخان نے جو وکیل کیا تھا آرین کے لیے اس کو بھی بی جے پی اور شاروخان مخالف لوگوں نے خرد لیا ہے جس کے بعد سلمان خان شاروخان کی مدد کو سامنے آئے ہیں بھارتی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ بولی وڈ کے بادشاہ شاروخان نے اپنے دوست اور ساتھی ادھاکار سلمان خان کے کہنے پر آرین خان کا وکیل تبدیل کر دیا ہے بھارت کے مقامی میڈیا کے مطابق منشیات کیس میں گرفتار شاروخان کے بیٹے آرین خان کا کیس اب سینئر وکیل امید دیسائی لڑیں گے انڈیا ٹورے کی رپورٹ کے مطابق امید دیسائی وہی وکیل ہیں جنہوں نے دوہزار دو کے ہٹ اینڈ رن کیس میں سلمان خان کی نمائندگی کی تھی اور ادھاکار کو بری کروایا تھا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وکیل امید دیسائی نے دوہزار پندرہ میں سلمان خان کی زمانت کی سماعت کے دوران ان کی نمائندگی کی تھی اور اس کیس میں سلمان خان کو پانچ سال کے لیے جیل بھیجنے کے عدالتی حکم کو چیلنج کیا تھا بعد ازاں سلمان خان کو تیس ہزار کے زمانتی مچلکوں کے عوض زمانت مل گئی تھی آرین خان کے وکیل کی تبدیلی کی خبریں اس وقت منظر آم پر آئی ہیں جب سلمان خان نے ممبئی میں شاروخ خان کے گھر کا دورہ کیا جیسے ہی شاروخ خان کی جانب سے آرین کا وکیل تبدیل کرنے کی خبریں گردش کرنے لگیں مداہوں نے کیاس رائیاں کرنی شروع کر دی کہ کنگ خان نے یہ فیصلہ سلمان خان کے مشورے پر کیا ہے واضح ہے کہ ابھی تک عدالت میں وکیل ستیش مان شندے آرین کا دفاع کر رہے تھے آرین خان کی زمانت کی درخواست پر آج سمات ہوگی آرین خان کی زمانت کی درخواست پر بھی سمات ہوئی اس سے قبل ایک بار پہلے عدالت سے آرین کی زمانت کی درخواست مسترد ہو چکی ہے جبکہ بھارتی عوام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم وکیل کو تبدیل کرنے کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شارو خان کو اپنے اس وکیل پر اعتماد نہیں رہا